بندش بہت عام رزق دینا چاہتا ہے اللہ زوجل تو چاہتا تھا کہ آپ کا فنا کام ہو لیکن بندش کی وجہ سے آپ کا یہ کام نہیں ہو سکا تو ماظر اللہ کہیں بندش کے جو تعصر ہے اس کے وجہ سے یہ کفر تک تو بات نہیں پہنچ جائے گی اصل میں دیکھیں مسکنسپشن ہے یہاں پہ تھوڑی سی کہ بندش کا اگر یہاں پہ یوں اس کا مفہوم لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے اور بندہ نہیں کرنے لے رہا تو ایسی بات نہیں ہے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور جو دنیا میں اسباب ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان میں تاثیر پیدا کی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت سے ہوتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندے نہیں کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت سے ہے اب جادو کو دیکھ لیجئے کہ جادو ایک سبب ہے کسی کے اوپر اثر کرنے کے اعتبار سے تو اب جادو اثر کرتا ہے اب کوئی یہ بولے کہ جادوگر نے اثر کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ جادوگر نے اثر کر دیا وہ ایک سبب تھا جس کو اختیار کر دیا گیا اور اس سبب کے اختیار کرنے کی وجہ سے جو اس کا نتیجہ تھا جو اس کا ریزلٹ تھا وہ نافذ ہو گیا تو اب اس کو اگر اس معنی میں لے جائیں گے تو یہ بالکل شریعت کے اصلوں سے خلاف بات ہے بندش کا جہاں تک تعلق ہے یہ کوئی آج کا مفہوم نہیں ہے یہ بزرگان دین میں پیچھے سے یہ رائج ہے اس طرح کی جو ہے وہ برانت سے اس کا ثبوت ہے اصل میں بندش کے معنی پر ہم گھور کریں تو بندش یہ جادو ہی کی قسم ہے بندش کا مطلب کیا ہے کہ کسی شخص کے اوپر عملیات کروا دینا کہ اس کا کام رک جائے یا وہ بیمار ہو جائے اس کے ساتھ پریشانیاں آ جائیں مسئیبتوں میں مبتلا ہو جائے تو یہی کام جادو کے ذریعے ہوتا ہے اور جادو کا ثبوت تو قرآن پاک میں موجود ہے بندش بھی اس کی ایک قسم ہی ہے اگر بندش کے لفظی معنی پر گوھر کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا کسی چیز کے اوپر گرہ لگا دینا اور مفہوم کے اعتبار سے جو ہمارے زمانے کے اندر رائج ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی کے اوپر کوئی ایسے عملیات کر دینا کوئی ایسے جادو کر دینا کہ جس کی وجہ سے اس کے کاموں کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے یہ تو وہ معنی ہے اور یہ بخاری مسلم کے اعتید سے پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اندر اس کی وجہ سے تکلیف آئی تھی تو اللہ تبارک وطرہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ دوروں صورتیں نازل فرمائیں صور فلق اور صور ناس جس کے شروع کے اندر یہ ہے یعنی اللہ تبارک وطالع کی پناہ مانگتا ہوں اس میں آگے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں ایک الفاظ ہے یعنی جو گرہ کے اندر گرہ کے اندر پھونکیں مارتی ہیں عورتیں ان کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں تو گرہ کا بندش کا مانت تو قرآن کی خود اس آیت سے ثابت ہو گیا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تکلیف جو آئی تھی وہ دور ہو گئی تو جیسا کہ سجاد بھائی نے بتایا کہ حقیقتا یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک وطالع یہ کرنا چاہتا تو اور بندہ اس کے اندر رکاوٹ بن گیا تو بندے کی قدرت گویا کہ اللہ تبارک وطالع سے بڑھ گئی ایسا تصور ہی کسی مسلمان کے ذہن میں نہیں ہوتا اگر اس تصور کو سامنے رکھ لیا جائے تو پھر تو کائنات کے سارے کام رکھ جائیں گے اللہ تبارک وطالع چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مریض رہیں لیکن آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی ڈاکٹر جو ہے اس کی دوائی کی وجہ سے اب صحتیاب ہو گئے اور آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سے بڑھ گئے ڈاکٹر جو ہے وہ اللہ تبارک وطالع سے بڑھ گیا تو یہ تصور تو ہی نہیں نا اصل تو وہی اسباب کی بات ہے کہ اللہ تبارک وطالع بندے کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ اسباب کے اوپر ہوتی ہے یعنی میں کسی کو قتل کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک وطالع قتل کو پسند نہیں کرتا لیکن اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی پکڑ کس چیز کے اوپر ہوگی پکڑ اس پر ہوگی کہ اس نے یہ ارادہ کیا یہ کام اس نے کیا تو ایک ہے اللہ تبارک وطالع کی رضا اور ایک ہے اللہ تبارک وطالع کی مشیعت یعنی اس کا ایک کائنات چلانے کا طریقہ کار ہے اور ایک ہے اس کی پسند اللہ تبارک وطالع کفر کو پسند نہیں کرتا لیکن دنیا کے اندر کافر موجود ہیں تو یہ جو کافر ہیں اپنی مرضی سے کفر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک وطالع سے بڑھ گئے ہرگز ایسا نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیعت ہے یہ تقدیر کے معاملات ہیں جو وہ بہتر جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے پیارے بہتر جانتے ہیں تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہرگز ہرگز اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بندش کروانے والا یہ اس کے بارے میں سمجھا جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ گیا تو بندش کا مطلب بلکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم بندش کی کوئی وہ استعافظائی کر رہے ہیں بندش کروانے والا تو بہت غلط کام کر رہے ہیں بلکل بندش غلط چیز ہے بندش نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے غلط ہونے کی وجہ سے اس کا ثبوت ہی ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر بندے کی بندش ہو رہی ہوتی ہے یہ جو آج کل عاملوں نے چلائے ہوئے کہ تمہارے گھر کی بندش کر دی تمہارے کاروبار کی بندش کر دی اور لوگ اسی پریشانی میں رہتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا اور میرا خیال اگر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے پر دم کر لیا جائے درود پاک کا ورد کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو کبھی ایسا کچھ فیل ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے ایک اور شعبہ ہے اس کا چونکہ سلسلہ نہیں ہے ورنہ ہماری مکتوبہ تو تعویزات اتاریہ ایک اور شعبہ ہے اور جس شعبے کے تحت آپ کو تعویزات فری آف چارج دیے جاتے ہیں آپ کی ٹیلی فون کال پر آپ کا استخارہ کیا جاتا ہے بلکہ آن لائن جی ہاں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ کی کارٹ بھی کی جاتی ہے آپ کے استخارہ کر کے جواب دے دیے جاتے ہیں تو آئیے دعوت اسلامی کے پاس آپ کے سارے پرابلمز کا سولیشن ہے